وائٹ ہاؤس کے بہت سیکرٹ سروس گارٹ نے مشتبہ شخص کو گولی مار دی زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسپتال منتقل کر دیا سیکیورٹی اہلکار امریکی صدر کو فریس بریفنگ کے دوران کانفرنس روم سے لے گئے ڈانلڈ ٹرپ تھوڑی دیر بعد فریس بریفنگ میں واپس آ گئے کہا فائرنگ سے زخمی شخص کو نہیں جانتا نہ اس کے مقصد کو جانتا ہوں امریکی شہر بالٹی مور میں گیس لیکس کے باعث دھماکہ ایک خاتون ہلاک متدد افراد زخمی دھماکے سے تین گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے قریب کھڑی گاڑیوں کو شدید نقصان دھماکے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری برطانوی شہر برمنگم کے ٹیسلے انڈریسٹریل ایریا میں خوفناک آگ پھڑک اٹھی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے متعدد امارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پچاس زائد فائر فائٹرز آگ پر کابو پانے کی کوششوں میں مصروف حکام کی شہریوں کو متاثرہ علاقے سے دور رہنے کی ہدایت لپنانی حکومت بیرود دھماکے پر عبامی احتجاج کے سامنے ٹھہر نہ سکی وزیراعظم نے کابینہ توڑ کر استیفہ دے دیا وزیر اطلاعات وزیر ماحولیات اور وزیر انصاف پہلے ہی استیفہ دے چکے مصطافی ہونے والے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بیرود کا سانحہ اتنا بڑا ہے کہ بیان نہیں کر سکتے دھماکے میں امباد دو سو سے بڑھ گئی برطانوی بحری جہاز اندات لے کر بیرود پہنچ گیا افغانستان میں قیام امن کی منزل مزید قریب صدرہ شرف غنی نے طالبان کے آخری چار سو قیدیوں کی رہائی کی حکم نامے پر دستخط کر دیئے کابل انتظامیہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی تاریخ بھی تہے انٹرا افغان مذاکرات کا آغاز سولہ اگست سے دوہا میں ہوگا قاتل کرونا کے وار جاری دنیا بھر میں ہلاکتیں سات لاکھ سینتیس ہزار سے تجاوز کر گئیں متاثرین کی تعداد دو کروڑ دو لاکھ تک پہنچ گئیں مزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بھارت میں مزید آج سو چھیاسی برازیل میں چھ سو سولہ امریکہ میں چار سو چوالیس کولمبیا میں تین سو بارہ ہلاکتیں دنیا بھر میں ایک کروڑ تیس لاکھ افرات مرس سے صحتیاب ہو چکے کرونا سے نمٹنے کے لیے درکار فنڈز کی شرعہ انتہائی کم ہے عالمی دارہ صحت نے خبردار کر دیا سر براٹ ریٹوس ادھم کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی ویکسین کے لیے سو ارب ڈالر کی ضرورت ہے وبا کو خاتم کرنے میں ابھی دیر نہیں ہوئی دنیا کرونا کو خاتم کرنے کے لیے ایک دامات کرے کراسی کی صدر سٹار مارکٹ میں آگ بھڑک اٹھی آگ امارت کی دوسری منزل پر واقع دفتر میں لگی آفیس میں موجود سامان چالیس فیصد جل کر راک امدادی ٹیمیں بروقت کارروائے کرتے ہوئے آگ پر کابو پا لیا دفتر میں آگ دیو حیکل بل بورٹ اتارنے کے دوران لگی آتش زدگی کے باعث بل بورٹ اتارنے کا عمل روک دیا گیا عدالت عثمہ نے کراچی میں لگے بل بورٹ نیب میں آج ایک بار پھر بڑی پیشی مریم نواز آج نیب لاہور میں پیش ہوں گی ذرائع کے مطابق مریم نواز کافلے کی صورت میں جاتی عمرہ سے نیب آفیس پہنچیں گی نون لیگ نے کارکنوں کو سب ساڑھے نو بجے کا وقت دے دیا نیب نے مریم نواز کو جاتی عمرہ کی آرازی کی غیر قانونی منتقلی کے الزام نے قلب کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باچوا کا آئیس آئی ہیڈکوارٹرز کا دورہ ملکی داخلی اور خارجی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی آرمی چیف نے آئیس آئی کی کارکردگی میں بہتری کے اقدامات کو سراہا خطرات سے نمٹنے کے لیے حکمتی عملی کی تحریف سپہ سالات سے سعودی صفیر نواف سید المالکی کی اہم ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادل خیال پاکستان نے مسئلہ کشمیر جنرل اسمبلی کے صدر کے سامنے بھی اٹھا دیا وزیراعظم سے جنرل اسمبلی کے صدر ولکن بوزکر کی ملاقات عمران خان نے کہا کہ اقوام متحدہ پارتی غیر قانونی زیر قبضات جمع کشمیر کی صورتحال پر بھرپور کردار ادا کرے ولکن بوکرز نے شاہ محمود کے ساتھ پریس کانفرس میں کہا کہ جنوبی ایشیا میں آمن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے کرونا اصداد کم ہونے پر ملک میں معاشی سرگرنیاں بہار ریسٹورانٹس شاپنگ مالس میں شہریوں کا رش پاکس سیاحتی مقامات جن کھیلوں کے میدان اور مزارات بھی کھل گئے تعلیمی ادارے اور شادی ہال بددستور بند لہور چڑیا گھر آج سے کھولنے کا فیصلہ ادھر پبلک ٹرانسپورٹ چل پڑی لہور اور راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بسیر ٹرائک پر نہ آسکی کرونا وائرس کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں اصد امر کہتے ہیں محرم میں ایسو پیس پر پابندی نہ کرنے سے کرونا بڑھنے کا خدشہ ہے ادھر خیبر پختونخواہ میں پانچ ماہ میں پہلی بار ایک دن میں کرونا سے کوئی موت نہیں ہوئی جنرل اسمبلی کے صدر اور مایکروسافٹ کے بانی بھی پاکستان میں کرونا سے نمٹنے کی حکمت عملی کے موتر شیخ پورا میں دل خراش باقیہ کرنٹ لگنے سے دادی اور تین پوتے جان بہاق پولیس کے مطابق ٹیبل فین سے پہلے اقبال بی بی کو کرنٹ لگا دادی کو بچانے کی کوشش میں متریو رحمان عبدالمنان اور عبدالرحمان بھی جان بہاق ہو گئے بچوں کی عمریں آج سے بارہ سال کے درمیان تھیں بلوجستان میں بارشوں سے تباہی بولان اور چاغی کے کئی دہات زیرے آپ بارخان میں کرنٹ لگنے سے دو بچے جان بہاق سن میں نئی گاج کے سیلابی پانی سے چار سو سے زائد دہات متاثر کراچی کے کئی علاقوں میں بارش کا پانی موجود اتر لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی پارش ہوئی سوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر کے 778 ارز کے حوالے سے اجلاس ذرائع کے مطابق روان برس بہشتی دروازہ پانچ کی بجائے صرف دو دن کھولا جائیں گا کرونا خطشات اور امن و امان کے باعث روان برس ارز کی روایتی تقریبات نہیں ہوں گی پودیں لگائیں ملکوں سرسبزوں شادہ بنائیں آلودگی کو بھگائیں آپ بھی شجرکاری مہم کا حصہ بنیں اپنی تصویر یا فوٹیج 92 نیوز کو واتس اپ کریں اور دنیا کو دکھائیں حکومت نے بھی ٹائگر فورس اپ میں جیو ٹائگنگ کی سہولت اور گرین سیلفی فیچر مطارف کرا دیا ہے